موسیقی 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 اور فائنل مقابلے میں شلنکہ نے بھارت کو پچیس رن سے ہرایا تھا اندون کرنے کے بار چوہتر رن بنائے باقی کو بھی زیادہ کچھ نہیں کرتایا تھا چاہے وہ گمبیر ہو چاہے یوی ہو چاہے گانگولی ہو لیکن مجھے اتنا ہے کہ یہ ایشیا کپ جو ہوتا ہے ایشیا کے کھلاڑیوں کے لیے ایک پرکار سے یہ منی ویشو کپ ہے یہاں اگر آپ تھیلتے ہیں تو آپ کو ایک وائیڈنڈ آپ کو رینج ملتی آگے ویشو کپ کے تیاری کرنے کے لیے اور یہ جو ٹورنمنٹ اب ایک پاس پھر سے کوویڈ کی وجہ سے یہ کینسل ہوا یا ساگیت ہوا یہ بہت دکھت ہے کیونکہ ایک اور اس میں مجھے قانون لگ رہا ہے کہ ٹی ٹونٹی ویشو کپ سے پہلے پریکٹس کا یہ آخری موقع تھا جو دیش کوالیفائی کر پائے ہیں ایشیا سے ان کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے اس کو ایک اور مجبوری وجہ بھی کینسل کیا گیا کیونکہ یہ جون میں ہونا تھا شیلنکا میں ایک تو کوویڈ کے کیس بڑھ رہے ہیں دوسرا بھارت ڈبلو ٹی سی کا فائنل کھیلنے کے لیے انگلینگ میں ہوگا بھارت اس کے لیے ایک لب نہیں ہوگا اس بات کو ابھی تک کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے بھارت کے لیے یہاں ارجس کرپانا مشکل ہو رہا ہے اس لیے اس کو ستھاگیت کیا گیا ہے کلویندر جی یہ بات تو ہوئی ایشیا کپ کے لیکن ایک بہت بڑا ٹارنمنٹ جو ہے جس کا سارے سال یا یوں کہیں کی چار سال پورے وشو کے کھلاڑیوں کو انتظار رہتا ہے وہ ہے اولمپک اور اس پر بھی کورونا کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور پچھلے سال اس کو ستھاگیت کر دیا گیا تھا اس بار بھی لگ بھگ لگ بھگ وہی استھیتی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے ایک دیٹھ مہینے سے جو ماحول بن رہا ہے ٹوکیو اولمپک کے لئے وہ صحیح نہیں ہے دیکھیں ٹوکیو میں یا ہکائی دو جو پاس میں ایک شہر ہے جہاں میرا فند آڑ ہونی ہے اور ایک تیسرا شہر وہاں پر کیس بڑے ہیں کچھ سن پہلے جاپانی پردانمنٹری یوشی ہیدے سوگا کا ایک بیان آیا تھا کہ اولمپک ہماری پرائیوٹی نہیں ہے آن لائن سروی بھی کروایا گیا اس میں ساٹھ پرتیشت لوگوں نے کہا اور ایک اور جو بڑی بات ہے کہ مہینے میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی چیئرمن تھامس باپ کا دورہ وہ ستھاگست ہو گیا اب وہ جھون میں جائیں گے اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ ابھی چھہزار ڈکٹروں نے کہا کہ سیٹی بہت خراب ہے اس لئے آپ اس کو ستھاگست کیجئے ایک اور سب سے بڑی پرشنیس میں آ رہا ہے جو دل رہا ہے کہ جاپان نے ایک سو تریپن دیشوں سے جو سلائٹ آتی ہیں انکلوڈنگ بھارک جو جاپان میں جاتی ہے ان پر بین لگا رکھا ہے اور جون کے آن تک تک جون کے میڈل تک میں سمجھتا ہوں کہ سارے اولمپک کوالیفائر یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تب تک شاید تھامس باپ کا دورہ بھی ہو جائے گا تب پندرہ جون تک میرے حساب سے انزار کرنا چاہیے اگر کچھ بھی ستیاں نہیں بنتی تو اس کو لمبے سمیہ کے لئے ساگت نہ کریں تھوڑے سمیہ کے لئے کریں جیسے پچھلے سال ایک سال کے لئے آگے کر دیا گیا تو سال کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے تو ابھی آپ اکٹوبر نومبر تک کی ویڈ کر سکتے یہ کہہ سکتے اس کو ستھاگیت کیا جا رہا ہے جلدی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو تک تک اگر سٹیٹیاں سوزر جائے تو ستمبر اکٹوبر نومبر میں اس کو کروایا جا سکتا ہے جس طرح ایسے معاملے کوویٹ کے کم ہوتے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید اولمپک ہو جائے جاپان میں جاپان میں ابھی سبتر ہزار ایکٹیو کیے تھے جاپان میں ابھی سبتر ہزار امید کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ جون تک اس کے سمبھاونا ہے تو جون تک اگر کیسز کی معاملے کچھ کم ہوتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اولمپک کھیل ہو جائیں گے اور اب بھات مہیلا کرکٹ کی بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم اس سال آسٹریلیا میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلے گی بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئے نے اس کی جانکاری دی بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم اس سال کے انت میں پہلی بار آسٹریلیا کے ساتھ پنک بول کے ساتھ یہ ڈے نائٹ میچ کھیلے گی سنتے ہیں دیویا کی ریپورٹ بھارتی مہیلا ٹیم 16 جون سے انگلینڈ کے ساتھ ایک ماتر ٹیسٹ میچ کھیلے گی پشلے سات سال میں یہ بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کا پہلے ٹیسٹ میچ ہوگا اس کے بعد آسٹریلیا دورے پر ٹیسٹ میچ کے ساتھ میں تین ایک دیوستی اور تین ٹونٹی ٹونٹی میچوں کی شرنکھلا کھیلے گی بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف آخری بار دوہزار چھے میں ٹیسٹ میچ کھیلا تھا مہیلا کرکٹ میں بھارت کے ٹیم ان دونوں کے خلاف ٹیسٹ کھیلے گی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ایک دیوستی میچ 19 ستمبر کو سیڈنی اوول میں کھیلا جائے گا یہ میچ ڈے نائٹ ہوگا دوسرا ونڈے 22 ستمبر کو اور تیسرا 24 ستمبر کو کھیلا جائے گا تیس ستمبر سے تین اکٹوبر تک بھارت آسٹریلیا پرٹ میں پنک بول سے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلیں گی پہلا 2020 سات اکٹوبر دوسرا 9 اکٹوبر کو جبکہ تیسرا میچ 11 اکٹوبر کو سیڈنی اوول میں کھیلے جائیں گے دیویت اومر سپورٹ سکر سلویندر جی بھارتی ایک کرکٹ ٹیم وشیشکر مہیلا کرکٹ ٹیم جائے ہے وہ پہلی بار جو ہے سنگھ بال کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلے گی اور دی نائٹ ٹیسٹ میچ ہوگا اپنے اپنے ایک اتحاس ہوگا یہ بہت اچھے بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے وومنز ٹرکٹ کی اسسوکیشن الگ کی تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پا رہی تھی لیکن جب سے بی سی سی آئی نے سپورٹ ایک آور کیا ہے اس کے بعد بھارتی مہیلا ٹرکٹ ٹیم یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ترقی ہونی شروع ہو گئی ہے اچھے اچھے کھلاڑی ملنے شروع ہو گئے ہیں اور انگلین میں بھارت ایک ٹیسٹ میچ کھیلے گا آسٹریلیا میں کھیلے گا اور پہلا سنک بال آگے آنے والا سنوے میں میں سمجھتا ہوں کہ دین آئی ٹیسٹ میچ اٹھتا ہوگا دن کا سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہوگا لوگوں کے پاس اس بجے سے مہیلا ٹیم بھی اگر اس کو کھیل پی تو بہت اچھا رہے گا اور سات سال کے بعد وہ آسٹریلیا سے کھیل رہی سات سال بعد یہ پہلا ٹیسٹ میچ دو جب چھے میں آسٹریلیا کے کلاب کے لی تھی جیسے کہ آپ کی ریپورٹ سے بتایا سو بات اچھی بات ہے آسٹریلیا انگلینز کے بعد بھارت ایسا دیش ہوگا وومنز کرکٹ میں جو کہ دے نئی ٹیسٹ میچ کھیلے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بھارکے ٹیم پرکی بھائش آلی ہے بہت کھلاڑی آ رہے ہیں اور ٹیم بھی ترف کی کرتی جائے گی آگے نمی اور وہی بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے موجودہ سطر کے لیے مہلا کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے وارشک انوبندوں کی گھوشنا کر دی ہے کئی کھلاڑیوں کے گریڈ بڑھائے گئے ہیں جبکہ کچھ کھلاڑیوں کو اس انوبند میں شامل نہیں کیا گیا ہے سنتے ہیں کس کھلاڑی کو کس گریڈ میں رکھا گیا ایک رپورٹ مکیش سے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے موجودہ سطر کے لیے ورشت مہلا کرکٹرول کے لیے وارشک انوبند کی گھوشنا کی ہے بھارتی 2020 ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور اوک کپتان اسمریتی مندھانا اور اسپنر پونم یادب کو گریڈی میں برقرار رکھا گیا ہے ان کھلاڑیوں کو پچاس لاکھ روپے پرتوش ملیں گے جبکہ انوبھتی جھولن گوسوامی دیپتی شرما پونم راؤت راجیشری گائکوارڈ شیفالی ورما رادہ یادب شکھا پانڈے تانیا بھاٹیا اور جمیما روڈرکس کے ساتھ ایک دیسیے ٹیم کی کپتان میتالی راج کو گریڈ بی میں رکھا گیا ہے ان کھلاڑیوں کو تیس لاکھ روپے پرتوش دیا جائیں گے اس کے علاوہ مانسی جوشی انودھتی ریڈی پوجا بسترہ کر ہرلین دیول پریہ پونیا اور رچہ گھوش کو گریڈ سی کے انترگت دس لاکھ روپے پرتوش دیا جائیں گے سلامی بلے بار شہفالی ورما کو پونم راؤت اور راجشری گائکبار کے ساتھ گریڈ سی سے گریڈ بی میں پدو نت کیا گیا ہے اس بار کیول 19 کھلاڑیوں کو انوبندھت کیا گیا ہے جبکہ پچھلی بار 22 کھلاڑیوں کو انوبندھت کیا گیا تھا اس بیچ ویدہ کشنمورتی ایک تابشت اور انوجہ پاٹل کو انوبندھ میں شامل نہیں کیا گیا ہے مکیش کمار سپورٹس کین کلوندر جی بھارتی مہیلہ کرکٹس کے لئے ایک ریوارڈ ہے ایک ایوارڈ ہے کہ ان کے گریڈز کو بڑھایا گیا ہے اور ان کا جو مہنتانہ ہے یہ واشی کا نوبندھ ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے یہ ہونا چاہیے تھا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب بھارتی مہیلہ کرکٹیو نے بہت اچھا پردشن کرنا شروع کیا ہے تو یہ ڈیزیرز کرتی ہیں اور خاص طور پر شہفالی برما کی میں بات کرنا چاہوں گا جنہیں پرموٹ کیا گیا ہے اور سی سے بی ملائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی وہ گریڈ اے بے بھی آ جائیں گی آپ تو یاد ہوگا ابھی بھارت دکشنی افلکہ فیورد لکھنو میں کس طرح سے سیریز ہارا تھا اور شہفالی برما کو اس کی میں شامل ہی نہیں کیا گیا تھا شہفالی برما ایک ایسی کھلا رہی ہیں جو دنیا کے کسی بھی گینبازی سے دھتا باتا سکتی ہیں ان کے بکیے اُدھیر سکتی ہیں تب ہی تو ان کو بیگ بیش والوں نے بھی لیا ہے ساؤنٹی کرکٹ والے بھی ان سے سمپر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بھی کھلاڑی اُدھر کر سامنے آئیں گے پرتباشالی کھلاڑی ہے گریڈنگ ہوگا آرکھ ساہتہ ملے گی تو پریواروں کے لیے بھی ٹھیک ہے اور کھلاڑی بھی اپنا دھیان پوری طرح سے اس پر کے اندرز کر سکیں گے نمیم جی وہیں بھارت کی پروش اور مہیلہ کرکٹ ٹیم اگلے مہینے انگلینڈ دورے کے لیے روانہ ہوگی اس کے لیے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی کل ممبئی پہنچے کورونا پروٹوکال کے تحت سبھی کھلاڑیوں کو ممبئی میں دو سپتہ کے لیے قارنٹین کرنا ہوگا اپنے آپ کو ٹیم کو ممبئی میں دو سپتہ سخت قارنٹین سے گزرنا ہوگا اس میں کسی بھی کھلاڑی کو ٹریننگ کی اجازت نہیں ہوگی اور دو جون کو ٹیم انگلینڈ روانہ ہوگی سنتے ہیں کاشکو پروش ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف 18 سے 22 جون تک ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنڈل کھلے گی اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ اگست ستمبر میں پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہوگی مہلا ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ سہیت ساتھ انٹرنیشنل میچ کھلنے ہیں انگلینڈ دورے کے لیے بھارتیہ ٹیم 2 جون کو روانہ ہوگی یہاں اسے 18 سے 22 جون تک ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنڈل کھلنا ہے لیکن بی سی تی آئی اور ٹیم کے سامنے چونوتی انگلینڈ کے سخت قوارنٹائن نیمو کی ہے انگلینڈ میں کورونا کے سخت نیمو کے کارن بھارتیہ ٹیم کو 10 دن کا قوارنٹائن پیریئیڈ پورا کرنا ہوگا اور یہ 12 جون کو سماپت ہوگا اس کے چلتے بھارتیہ ٹیم کو 18 جون سے شروع ہونے والے وشو ٹیسٹ چیمپنشپ فائنڈل سے پہلے کیبل 6 دن ابھیاس کرنے کا موقع ملے گا وہیں دوسری اور ٹیسٹ چیمپنشپ کی دوسری ٹیم نیوزیلینڈ 17 مائی کو ہی انگلینڈ پہنچ چکی ہے 30 مائی کو اس کا قوارنٹائن پیریئیڈ ختم ہو جائے گا اور اسے ابھیاس کے لیے زیادہ دن ملیں گے اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کو فائنل ٹیسٹ میچ سے پہلے انگلینڈ کے ساتھ دو ٹیسٹ میچ بھی کھیلنے ہیں اس طرح نیوزیلینڈ کے ٹیم کو ابھیاس میچ کے ساتھ ساتھ ایک میچ کا بھی انوحو ملے گا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر بھارتیہ ٹیم کو صرف چھے دن کے ابھیاس کا موقع ملتا ہے تو ٹیم فائنل مقابلے میں کیسا پردرشن کرے گی بلندر کوشک پوٹسکین گلوندر جی پہلا ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل اور بھارت کو صرف صرف ابھیاس کے لیے چھے دن ملیں گے بہت دباب رہے گا اس میچ میں بلکہ دباب تو رہے گا لیکن میں سامنسو انہمین کی بھارتیہ ٹیم میں اتنی گہرائی ہے اتنے پرسیبہ شالی کھلاڑی ہیں اور یہ دکھا دیا کہ جو بھارتیہ ٹیم مین ہے اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو جو سٹینڈ بائی کھلاڑی ہے وہ بھی اسٹیلیا کے درسی میں اگر تیس کری جیت کر آ سکتے ہیں تو اس بات کا پرمانہ کہ بھارتیہ بلے بازی میں یا بھارتیہ پوری ٹیم میں بہت دم ہے دوچھے دن کا کوئی بات نہیں آپ بھیات لیکن یہ کہ آپ نیوزیلینڈ کو فائدہ ضرور ہوگا بہت پہلے جا چکا ہے وہ پہنچ چکا ہے کوارنٹائن ختم ہو جائے گا انگلینڈ کے ساتھ اپنے میچ بھی کھیلے گا لیکن بھارتیہ ٹیم بھی کم نہیں پورے دم کھم کے ساتھ اترے گیا اور جیسا کہ آج چٹیشر پجارہ نے بھی کہا کہ ہم پوری طرف سے تیار ہیں ایک ایک جگہ کے لیے ایک ایک کھلاری موٹیوں کو تریفٹ کر رکھا ہے بھارت نے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کڑی ٹکر ملے گی نیوزیلینڈ اس کو اگر ہلکے ملے گا بھارتیہ ٹیم کے تامنے اس پانل مقابلے کو تو نیوزیلینڈ کو بہت بھاری پڑھنے والا ہے نمی کلویندر جی ایک کھل وششکی کے طور پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نیوزیلینڈ کی تیز ترار گیندبازی کے سامنے بھارت کن کھلاڑیوں پر بھروسہ کھر سکتا ہے اگر ہم شروع کے پانچ کھلاڑیوں کی بات کریں تو دیکھیں شروعات کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کو اپنی جوری کو سٹینڈ دینا ہوگا جو بھی جوری کھیلے چاہے وہ شبمنگل ہوں روحی شرما ہوں اس کے علاوہ جو ویرات کولی ہیں کیتے شور پوزارہ ہیں اجنگ کیا رہانے راہول کو بھی اگر لے جائے اگر ان کو پھٹ ہو گئے تو تو میں سمجھتا ہوں اور اگر جور پڑے تو اس کے بعد ریش پانچ بھی ہیں جڑے جا بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی کھلاڑی سکشم اگر ایک دو وکٹ جلدی نکل بھی جاتے ہیں کیونکہ اس میں چار پاریاں ہوں گی تو اس کو سمجھ کر کھیلا جا سکتا ہے لیکن ایک تھوڑا سا آج کل پورے میں سمجھتا ہوں پچھلے دو تین سال تھے کہیں بھی ایسا ٹیسٹ میچ لیکنے کو نہیں ملا جو پانچ گن تک چلا ہو بارش وارش کی وجہ سے کل جائے وہ الگ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کو کچھ دہرے دکھانا ہوگا انہیں کھلاڑیوں کو آئی پیل کے جو موڈ ہے اسے اپنے آپ کو بدل کر لانا ہوگا ٹیسٹ میچ کے لیے اور سم کو پتا ہے یہ پہلا ٹیسٹ میں اچھا ہے اس کی حاصل میں نام لکھا جائے گا اگر بھارت اس کو جیسے کو کوئی سکلاڑی اس کو ہلکے میں نہیں لے گا بھارتیو ٹیم کے ایک اوپننگ بیٹس پر اور میڈل آرڈر پوری طرح سے سرچم ہے کلویندر اگر ہم بات کریں بھارتیے گین بازی کی تو بھارت پانچ گین بازوں کے ساتھ ہی اترنا چاہے گا اس میں کن تین تیز گین بازوں کو آپ ساؤتھ ہمٹن پہ کھیلنا دیکھا جائیں گے دیکھیں جسپریت بمراہ ہے محمد شمی ہے اس کے علاوہ آپ اگنور نہیں کر سکتے عشان شرموں کو کیونکہ بہت ان کو ایکسپیرینس ہے انگلینڈ میں کھیلنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین کھلاڑی جو ہیں یہ اس کلاڑ امیش آدب اتاس بھی کافی انگوم تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا اس میں نمبر آ پائے گا محمد سی راج بھی ہے بھارت کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین کھلاڑی جو ہیں جسپریت بمراہ محمد شمی اور اشان شرمہ ان کے پاس بھارتے تیز گین بازی کا ڈائیٹ سو رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ شروعات میں سفل تائم بھی دے لائیں گے اور محمد شمی جس پر سے گین کو شورٹ زیادہ لمبائی کی گین میں ہی ڈالتے زیادہ دور سے دوڑ کرنی آتے لیکن ان کی گین ایکپنیٹ ہوتی ہے لائن لینڈ کے مطابق اور جسپریت بمراہ کا جو ایکشن ہے جسپریت بمراہ کا جو سٹائل ہے جو بیٹ کرتے ہیں بالکل یورکل لائن سٹی ہیں اندر سے ترپلا کے تو نیسی رکھتے ہیں گودلان سپورٹ پر وہ کھیلنا کافی مشکل ہو جائے گا نیزلینڈ کے خلاڑیوں کے لیے اور میں تمہتا ہوں کہ بھارتی گیز بازی میں یہ تینوں ہیں ایک بار شروع کر رہے ہیں اور اس پار ان میچوں کو دیکھنے کے لیے اس ٹیس میچ کو دیکھنے کے لیے انگلینڈ نے کم سے کم چار ہزار درشکوں کو انمتی دی ہے جو کی سٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھ سکتے ہیں وہیں بھارتی کھیل پرادی کرن اس پرشے تیرہ ہزار سے ادھے خلاڑیوں کوج اور ساہے کرمچاریوں کو چکستہ تھا درگھٹنا بیما پرادان کرے گا کوویڈ مہاماری کے مددے نظر سبھی کھلاڑیوں اور صحیحوں کی کرمچاریوں کی سرکشہ اور سمیدھا سنشت کرنے کے لیے یہ نرنے لیا گیا ہے اور اب بات فٹبال کی بھارتی پرش فٹبال ٹیم چین میں ہونے والے فیفا وشو کپ کالیفائر مقابلوں میں بھاگ لینے کے لیے کل دوہا پہنچ گئے دوہا روانہ ہونے سے پہلے سبھی سمبھاویت 28 کھلاڑیوں کو کتر میں ایک ہوتل میں بائیو بول کے تحت آئیسولیشن کیا گیا سنتے ہیں دیویا کی ریپورٹ بھارتی پرش فٹبال ٹیم اے ایف سی ایشن کپ کے کوالیفائر مقابلوں میں بھاگ لینے کے لیے کل دوہا پہنچی ٹیم میں دوہزار بائیس اور دوہزار پیس پیپا ویشو کپ میں بھاگ لینے کے لیے یہ کوالیفائر مقابلے کھیلے جائیں گے بھارتیہ ٹیم کے 28 سدسیوں کے دل کے دوہا میں پہنچنے کے بعد بھارتیہ ٹیم کوارنٹین میں رہے گی اس کے بعد کوالیفائر میچوں کی تیاریوں کے لیے انہیں ابھیا شویر میں شامل کیا جائے گا بھارتیہ ٹیم کو کوالیفائر میں تین میچ کھیلنے ہیں بھارت کو 3 جون کو ایشین چیمپینز قطر کے خلاف 7 جون کو بنگلہ دیش کے خلاف اور 15 جون کو افغانستان کے خلاف اپنے مقابلے کھیلنے ہیں اور یہ تینوں میچ دوہا کے جیسیم بن حماد اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے بھارت کے 28 سدسیے سمبھاویت تیم میں گرین مارٹس ایک ماتر کھیلاری ہیں جنہیں پہلی بار راشکویٹین کے شیور میں شامل کیا گیا ہے گروپ ای میں فلحال بھارت کے تین میچوں میں تین انکھ ہیں دیویت اومر سپورٹسکین کلویندر صرف کرکٹ کی نہیں فوٹبال بھی جو ہے پورے دیش کا پورے وشف کا یوں کہیں سب سے چہیتا کھیل ہے اور یہ بھی کورونا مہماری کے باوجود بھی لگاتار کھیلا جا رہا ہے اور خاص پر بھارتی ٹیم کے لیے بہت اچھی بات ہے کلویندر بھار سانکشیت ہی اچھی بات ہے اور ٹیسٹ ہو چکے ریزلڈ کا انشدار ہے سنیل چیتری کی واپسی ہے تین میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے تین کو اس کا فائدہ ہوگا اور ہارڈ وارنٹائن سے بھی سوٹ ملی ہی دس بارہ دن پہلے سے بھارت کے تین پونٹ چکی ہے تو اس سب کا فائدہ ہوگا حالانکہ گروپ ای میں بھارت سوسرستان پر ہے ٹورنمنٹ کا خیتاب جیت کر ایک نیا وشوے ریکارڈ اپنے نام کیا ہے تو یہ تھی وہ خبریں جن پر آج ہم نے چرچا کی اور ہمارے ساتھ تھے ان سب ہی خبروں پر چرچا کی انگل کے لیے خیل وششک یہ کلویندر سنکان کلویندر دھنیواد آپ کا نمسکار نظر اب تک کی خاص خبروں پر ایک بار پھر ایشیا کپ ٹوانٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کورونا مہاماری کے کاران رج بھارتیہ مہیلا کرکٹ ٹیم اس سال آسٹریلیا میں ڈے نائٹ تیسٹ میچ کھلے کی بھارتیہ کھیل پرادھی کرن کھلاڑیوں کوچ اور ساہے کرمچاریوں کو چکست ساتھ تھا درگھٹنا بیما پرادان کرے گا اور بھارتیہ پورش فوڈپول ٹیم چین میں ہونے والے فیفا مقابلوں کے لیے دو ہا پہنچ چکی ہے آج کے سنکھ میں بس اتنا ہی کل شام سات بچ کر بیس منٹ پر آپ نے پھر بولا کاتھ ہوگی تب تک کے لیے مجھے یعنی نوین کو دیں اجازت نمسکار موسیقی